بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد سلیمان خان اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے لاہور کی شہر لاہور کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا اور اب بھی یہاں پر باغ ہیں اور پارک ہیں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں اس وقت ہم موجود ہیں اور جا رہے ہیں کلمہ چوک کی طرف شادمان مارکیٹ ٹولنٹن روڈ کی طرف سے ہم گزر رہے ہیں یہ اچھرا روڈ بھی کلاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر کافی رش بھی ہو رہا ہے اور عام طور پر یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے چونکہ دفتروں سے چھٹیاں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ سکولز بند ہیں چھے جنوری آج جمعہ کا دن ہے اور نئے سال کے آغاز پر جو ہے وہ چھٹیاں بڑھا دی گئیں تھیں عموماً پاکستان میں موسم سرما کی جو چھٹیاں ہیں وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوتی ہیں اور یکم جنوری یا دو جنوری کو سکولز کھول دیا جاتے ہیں لیکن پاکستان میں فوق ہونے کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا اور کہ چھٹیاں بڑھا دی جائیں فوق بھی ہے پاکستان میں لاہور میں سموگ میں سموگ بھی ہے آلودگی کے حوالے سے لاہور جو ہے وہ ٹاپ ٹین میں ہمیشہ رہ رہا ہے اور سموگ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے آس پاس کے علاقوں سے جو ہے وہ لوگ کسان جو ہے وہ اپنی فصلیں جلاتے ہیں اور دھوان گاڑیاں جو ہیں وہ دھوان چھوڑتی ہیں آہ پاکستان میں جو آئل کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی بہت لو درجے کا ہے پھر ڈیزل جو ہے اس کا بھی دھوان بہت خطرناک حد تک ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فوق بھی ہے اور سڑکوں کی حالت بھی ہے پیچز جو ہیں وہ لگنے والے ہیں آہ روڈز کی جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے ابھی کل کی بات ہے ہم یہ خبر سن رہے تھے سپیشل نیوز پر سپیشل ٹی وی پر اس میں یہ تھا کہ شیخ پورا تحافظہ بات جو روڈ ہے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ وہ گزشتہ بیس سال سے ایسی تھی کہ اس میں دو دو فٹ کے گڑے پڑ چکے تھے اور کچھرا تھا اور لوگوں کا آنا جانا وہاں پر محال ہو چکا تھا لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا اور اس کی تعمیر نوک کے منصوبے کا جو ہے آغاز کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر شیخ پورا اور وہاں کے مقامی ایم پی اے جو ہیں شیر اکبر خان انہوں نے کل اس کا افتتاح کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے اسی طرح ترقیاتی کام ہونے چاہیے یہ ہم فلائی آور سے گزر رہے ہیں جو کلمہ چوک کی طرف جاتا ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور اس سے ٹریفک کا فلو جس نے نیچے جانا ہے وعدت روڈ پہ جانا ہے وہ نیچے سے جائے گا جبکہ جس نے کذافی سٹیڈیم یا کلمہ چوک کی طرف جانا ہے تو وہ اس فلائی آور کے اوپر سے گزر کے جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا فلو بہت کم ہے اس وقت اور بات کر رہے تھے آپ لیفٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کذافی سٹیڈیم ہے اور ایک بل بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ کلمہ چوک بوجہ تعمیر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ سائیڈ پر کذافی سٹیڈیم ہے اور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جہاں پر بھی درخت ہوتے ہیں وہاں پر دند زیادہ ہوتی ہے صبح کے بعد یا پھر پل ہے جہاں پر پل ہوگا دریا کا نہر کا جیل کا تو وہاں پر بھی فوق زیادہ ہوگی تو یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر آپ کو فوق نظر آ رہی ہوگی اور دند زیادہ نظر آتی ہے لیفٹ سائیڈ پر گراؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا ماحول ہے جبکہ سڑک پر جو ہے وہ روشنی ہے ٹریفک آپ دیکھیں بہت کم ہے پاکستان میں لاہور جو ہے وہ بنجان ترین شہروں میں سے ایک ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی لاہور کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں تو آدھا یہ خالی ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے خالی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہار سے شہروں سے آ کر یہاں پر کام کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جب ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں یہ بلکل وہی سماع ہے جیسے عید کے موسم عید کے دن آتے ہیں پھر عید میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو آدھا لاہور خالی ہو جاتا ہے ٹریفک کی روانی تو اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر بڑے زلے یا ڈوین کی سطح پر ایسے روزگار پیدا کرے فیکٹریز بنائے اور سنتکاری کا اجرا کرے کہ جہاں پر مقامی لوگ وہیں پر کھپیں اور وہیں پر وہ روزگار تلاش کریں چونکہ لاہور بڑا بھب سمجھا جاتا ہے اسی لیے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں یہ کلمہ چوک ہے یہ دیکھیں آہد ٹاور ہے یہ اور گوندل کے تیار چھتیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ملتی ہیں اور یہ آپ نے لیفٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ہم نے یو ٹن لیا کلمہ چوک سے اور ہماری منزل چونکہ گارڈن ٹاؤن ہے اور ہم نرسری کے پاس سے ہوتے ہوئے گارڈن ٹاؤن کے گارڈن بلوک میں جائیں گے اور اپنے آفیس میں جائیں گے امید ہے آج آپ کو وی لوگ ہمارا پسند آئے گا اس کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے بہت شکریہ چلیں آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو نرسری دکھاتے ہیں یہ دیکھیں لاہور نرسری اور یہاں پر بہت ہی سیل ہوتی ہے پودوں کی یہ دیکھیں اب ہم نے لیفٹ پہ مرنا ہے اور یہ حاجی نظیر پیلس کا ایک خوبصورت سامنے باغ بنا ہوا ہے پارک بنا ہوا ہے جہاں پر لوگ واغ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت ہی اچھا خوبصورت ایریا ہے گارڈن ٹاؤن کا گارڈن پارک ہے یہ یہاں پر لوگ واغ کرتے ہیں وردش کرتے ہیں اور صبح کی سیر کرتے ہیں تو ہم آپ سے ادازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم